کسوری کی یہ بات ہے پھولوں کی برسات ہے بی ایس اسلامی سینٹر دین کی اشارت ہے اسلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دو گزارشات پہلے کر لینا مناسب سمینا پہلی بات ہے کہ تسیس سارے دو صحباب دینی محفرن تشریف لائے ہو اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے اللہ اکبر اللہ ایک دو میں میرے بزرگ میرے سامنے تشریف راکھ دینے اینہ نے پچھلا جمعہ اللہ نے موقع دیتا جمعہ پڑھایا تینہ نے اکہ وہ کم فرمایا کہ میں نے اپنی اس مسجد واسطے چھوٹے بھائی کاری حرونی آسر صاحب دا خطبہ جمعہ دا ٹائم لے کے دیو میں اس وقت بھی ایک دارش کتی سی چونکہ جماعتوں دا سسلہ ہوں دا ہے لوگ دودھ راستو آن دینے وہ پھر جماعت پاہر پان دینے وہ جازت نہیں دین دے جماعت ایک سسلہ چال دا ہوں دے وہ کچھ جمعہ دو بعد ایک مجبوری چونکہ سانگے سارے دو سان دے حاکوں دینے مجبور کار دینے دو سان کہن دینے تے پھر وہ انہ دی مشاورت انہ نے چار جمعہ دو بعد ایک جمعہ انہ نے رکھیا ہے جتھے ساتھی حاک باند ہے یہ اپنے نمبر سے پھر انہ نے دینے اس وقت سے ایک جمعہ چوتھا جمعہ چھڑنا ہوں دے وہ انہ نے یا پہمہ جمعہ چھڑنا ہوں دے وہ کہیں دو دو تین تین چار چار مینے پہلے جمعہ انہ نے وعدہ کیتا ہوں دے وہ پھر ایسے صاحب آنے دے انہ نے میرے کول تو اڈیو میرے پائی مولانا علی شیر حیدری صاحب اللہ نے تاندر اسی دے انہ در ذریعے پھر میرے کول ایک رکا پہنچے انہوں نے کہ آپ بذرگانے میں نو حکم دیتا ہے تے میں سمجھے بھی تسی ان ربوں آگئے ہو انہوں نے اوئی گالک کیتی جڑی میں گزارش کیتی اس وقت سے نراض نہیں ہونا تسی ویسے کوئی دو ساتھی بذرگ ہو تھے جمعہ پڑھو تے جماعتنا اور ساتھی نے ملکہ کوئی انسانوں کی سے وقت موقع دے دیو کہ جمعہ دے دیو جی اللہ نے موقع بنا آتا تو اسی بذرگ کو اللہ واسے گل کرنی ہے اللہ ٹائم دینا ہے نراض نہیں ہونا انشاءاللہ تسی ساڑھے محتنم ساڑھے بذرگ کو جی اللہ والا موقع بنا دے باقی در سے جمعہ ملنے رہن دا ہے جی اللہ تونوں موقع دے دے تو سانوں اس بات خوشی ہے اسی بھی تحید کرنگے ساڑھے بذرگ نے شیرے والا نے چاہتے تو چھوٹے بھائی ان کو مانگے تو مہین کو ٹائم موقع ملے تو جمعہ دے دے اللہ تعالیٰ وہ تک راج کر دی تھی دوسرا اللہ پاک ساڑھے سپور رام دی جتنے دو صاحباب نے مورنہ لیاکت علی صاحب میرے پائی جان دیکھلا اس فیدو نکلے بڑا اللہ نے میربانی فرمائی مورنہ علی شیر صاحب حیدری ایتی آؤ پائی جان اللہ اکبر اللہ اللہ تونتان رسی دے اللہ خیر و فیتنہ نوازے تے ساڑھی آئی دے عظیم شان پاک رام دے ماشاءاللہ پائی ممر رمضان صاحب پائی مقبول آمد پائی آسین ٹوگر اللہ دیتا پائی بنیابین اے سارے دوست جنہیں میرے بذرگت شفقت فرمائی اللہ سب دی اس میند نو اللہ شوق نو اللہ پورا فرمائے تے سارے مل کے جواب دے اور بات شروع کریے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآن کی باتر المتاقین والسلام والسید المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم وصلی علیہم اعوذ باللہ السمیل علیم و بوجہ الكریم و بسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَامُ اللہ رب العالمین اپنی مقدس کتاب قرآن پاک اندر ارشاد فرما رہنے میری اس نعمت نو یاد کرو جس نے من دے آن توں پہلے تُسیں ایک دوسرے دی جاننا دے دشمن سی اس نے من دے آن دے نار تُسیں آپ سندر بھائی بھائی بن گئے اس نے من دے آن توں پہلے تُسیں اتنے خطرناک موڑ دے جہنم دے کنارے تک پہنچو کے سی اس نے من دے زریعے جہنم دے کنارے تُو ہڈ کے تے جنہ دے راستے تے لگ گئے اس نے من دوں یاد کرو ہم دا تمام تینوم جگان دے خالقام زمین آسمان سورج جنہ دے مالکام انسان ہیوان رنگا رنگ دا کام دے ہرے آتے تُوڑی ڈنگر پنڈا مو کام دے شیرب گہار بھلے گوست اڈام دے لنگر تیرے دا انتنا ہی سپی بنن حنس سپی بنن حنس مو تی جے خام دام وچھے دے کٹے بالام دود پیلام دام پاک سبحان اللہ سائیں انسان دے اُتے تیرے وڈے احسان نے نیمتان آل برے زمین آسمان نے گنیاں نا جاون کی تے آپ اعلان نے پاک سبحان اللہ سائیں اللہ تعالی دی حمد و سنا تعریف دے تمام مقدس قلمات تو بعد درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ و علیہ و صحبہ و سلم دی ذاتِ گرامیتیں قابلِ قدر اور قابلِ زیوکار میرے دوستوں اور میرے بزرگوں جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے گھر بیٹھ کے توجہنا اور سننے والی میری ماں اور بینوں اللہ دی باتنوں اور پیارے محبوب دی باتنوں گوھر نہ سننے والا اللہ دی رحمتوں اور برکت و بندہ خالی نہیں رہندہ اس وعث سے وہ خوش نصیب نے جو دوسری تشریف لے آئے ہو جو تک آواز پہنچ رہی ہے تنہی دیر تک اللہ شان پہ غرام جائی روے میرے تو بعد مورنہ محمد شریف صاحب الاباد دی رحمت اللہ علیہ انہ دے سیب زادے مورنہ سلمان صاحب بھی تشریف لے آ چکے نے ہم دو ناتواستے ماشاءاللہ سلمان ربانی صاحب بھی آگئے ہیں انشاءاللہ بہت پیارا آلی شان پہ غرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سب دی حادی اللہ قبول فرمائے اسی حوالے نال چونکہ تُس ہی دیکھ دیو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حوالے نال چند باتاں میرے دوست بہت ہی پیارے میرے وڑے پاہی جان پاہی عبدالمجید صاحب جنہ نے پچھلا بھی بہت عرام تھی پوری کوشش کی تھی جمعہ دے مطلق بھی آج بھی انہوں حکم فرمایا انہوں چاتھ بڑی سی صبح ویرم اندر درس ہویا کہنے لگا بھی چاتھ بڑی سی لیکن میری جوکے فریڈ آگی بار دیتے میں جانا ہے نووے چلے گئے لیکن میں سارا پاہو رام انشاءاللہ سنانگا بیٹھ کے میرے واسے بھی دعا فرما دینا سارے ملکے دعا فرما دیو ساڑے اس پا ہی جان دی اس اس بات انہوں لیکن اللہ قبول فرمائے میں کر رہے ہاں آج یہ اس پاہو بہت بڑی نعمت اور نعمت کون ہے اور نعمت ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے عظیم نعمت جس نعمت آنال جس نعمت پہلے تسین آپس سے دشمن سی اللہ اکبر اللہ کنے دشمن سن؟ اور غرامان تے نافرمانین دی کرد کر دی وجہاں توں جہنم دے کنارے دے پہنچ گئے اور نعمت کے لیے محمد کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی عظیم نعمت ہے اللہ اکبر اللہ اور یہ نعمت اللہ نے عطا کس نے عطا فرمائی؟ اللہ تعالی نے یہ نعمت کن عطا فرمائی؟ اللہ تعالی نے اللہ اللہ کون ہے؟ اللہ اللہ لذی جال لکم اللہ تعالی نے عطا فرمائی؟ اللہ تعالی نعمت ہے 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 میرے ویر جدوں اس دنیا تے میرے اللہ نوں ترس آیا اس وقت سے اس دنیا اندر ہر پاسِ ظلم دیاں دیریاں چھائیاں ہر پاسِ پورے عرب دے اندر اِنہ اِنہ ظلم زیادیاں نے لوگ اپنے مالک نوئی پھل گئے کوئی پتھران دے سامنے چوکرے آئے کوئی پوتاں دی پوجا کرنے والے کوئی پتھران دے حجران چھجران دیاں باتاں کرنے والے اپنے مالک دی پہشان کوئی نہیں اور اے تھے پاس نہیں آپس اندر ظلم زیادیاں بچیاں نوں زندہ درگور کردینے والے اور غریبان دا مال کھا جانے والے یتیماتِ ظلم کرنے والے اور میرے ویر چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تو لڑائیاں چگڑے کردینے والے میرے ویر بڑی کتنی والی باتیں اے غور وار کس موقع تے اللہ تعالیٰ نے اے عظیم نے مت آتا فرمائی چھوٹی جگلے ایک کہندہ ہے کہ پانی ہاؤسوں پہلے میں پلانے دوسرا کہندہ ہے پانی پہلے میں پلانے صرف انہی گل ہوئی گل قتل و غار تک پہنچ گئی وہ نے اسنوں قتل کردیتا دوسرے نے عوضے بدلے ویچوں نوں قتل کردیتا کنی کنی دیر تک اے لڑائیاں ہی ختم نہ ہوں دیاں اور تھوڑی جیاں باتاں ایک نکے آؤں آؤ گوڑا دڑائی مقابلہ کریے جدو مقابلہ لالے آؤں ایک بندے دا کوڑا اگے لگ گیا اور ایک بندے دا کوڑا پچھے رہ گیا پچھلے لین والے نے پچھے رین والے نے اپنی توحید اپنی توحین تھی بے سی سمجھیں اس وقت تک انو سکون جب تک جندہ کوڑا اگے نکلے اے انو قتل نہ کردن دا جھوڑیاں جھوڑیاں باتاں دو میرے ویر قتل و غار تک بعد پہنچندی اور اے او دور دی میں بات کر رہاں تے یتیمہ تے ظلم کرنے والے یتیمہ دا مال کھا جانے والے او نہ دے مکانہ تے قبضے کر لینے والے اور غریب یتیمہ نو تک کے دین والے مسکینہ نو پریشان کر دینے والے اس دوران اندر اے نعمت اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت پیارے محبوب جیسی عطا فرمائیے جس نبی نے فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ نے فیصلے نے یتیمہ دے کرنے والے یتیمہ دے بندے نے مسکینہ دے مخلوق نے غریبہ دے مخلوق نے کمزورہ دے مخلوق نے بڑے دے مخلوق نے اے میرے اللہ دے فیصلے نے شروط لے کے ہوں تک ایک باب دے دو یا چار بیٹے نے اے مسالہ ہر جگہ اندر موجود نے ہر فیمری اندر مسالہ موجود نے ہر گاؤں اندر مسالہ موجود نے ایک باب دے دو یا چار بیٹے نے ایک نو اللہ نے اے نوا فرمال عطا فرمائے اس بندے نو اندازہ ہی نہیں کی کچھ مل چکے ہیں اسے ہی باب دا بیٹے تھے او تیاری منت کر کے گزارے پہ کر دے میرے ویرے سونے مالک دے فیصلے نے ال میرے بابا جی نے بعد یاد کروائیے ہے ایک کوئی وال انگوران دی ہے ایک جا گزرا ہے ایک کوئی وال انگوران دی کچھ مٹے نے کچھ کھٹے نے وا اللہ تُو اپنیاں کو درطان دے کیسے پیارے نقشے کٹے نے اے مالک دیاں تقسیمان نے میری باطن میں اپنی باطنی سنا رہے ہوں میں کسے وہ ڈیرے دی باطنی سنا رہے ہوں میں اللہ دی بات سنا رہے ہوں پیارے میں بھو دی بات سنا رہے ہوں سارے میرے ویر شادی نماز پڑھ کے باوزو کے بیٹھے ہوں میں اپنے دوستان ایک بات سنا کے جا رہے ہوں اس سارے فیصلے میرے مالک دینے کتے لسی پین نو مل دین نہیں سو گئے یار کی ہی غلق کتے لسی پین نو مل دین نہیں کتے لسی پین نو مل دین نہیں کتے لسی پین نو مل دین نہیں کتے کتے لسی پین نو مل دین نہیں کتے تانگے جو گے پیسے نہیں کتے لسی پین نو مل دین نہیں کتے لسی پین نو مل دین نہیں کیسے پیارے نقشے کٹے نے آپ فرمان دینے لوگوں انہیتی مانتے ظلم نہ کرے آجے اتنیا ظلم دیاں دیریاں نے ہر پاس سے ظلمی ظلمی جس جیسے قوم نے اپنے مالک نو نہیں پچانے آن اپنے اللہ نو نہیں پچانے والے اتنی بڑی ظلمیں بڑا وڈا ظلمی جس نے اپنے اپنے مالک نو نہیں پچانے آن اے لوگ اپنے مالک نو نہیں پچانے سان جتنا بڑا سب تو بڑا ظلم بڑے بڑے ظلم سی او نوے چوں ایک اے بھی وڈا ظلم سی جس اللہ نے پیدا فرمایا اس اللہ دی پچانے کوئی نہیں اللہ دی صفات اندر وی شر کرنے والے او دی بات اندر وی شریک ٹھہران والے اور پتھران دی پوجا کرنے والے اس اے ظلم اتنا بڑا ظلم ہے بڑے بڑے ظلم نے سب تو وڈا ظلم ہے اللہ دے نال شرک ہمیشہ دعا کر یا کر اللہ شرک جیسی لانتو اللہ مفوظ فرمایے میرے ویر اے اتنا بڑا اتنا بڑا ظلم ہے کہ تھی اللہ فرما دے نے اے بڑا وڈا ظلم ہے شرک کرنے والا بڑا وڈا ظلم ہے کہ تھی اللہ فرما رہے نے اے جہنم اے جہنم والے اور اے کافر تے ظلم ہے اتنا بڑا ظلم ہے تجید اللہ نے ایک بڑے ایک نبی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں نبیاں دا نام لے کے ذکر فرمایا اگر اے نبی بھی بڑے بڑے پرگ و زندہ اللہ نے ساڑے واسے مثال بیان فرمایے اے شرک کرنے والا پاہ میں ولی ہووے پاہ میں وڈیرا ہووے نبی سب تو پکیزہ ہستیاں نے اللہ نے مثال دے کے فرمایا وَطِلْكَ حُجَّةُ نَا آتَئِنَا عِبْرَاہِمَ عَلَا قَوْمِهِئِ نَرْفَوْ دَرَجَةِ مَنَّ شَابْ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَحَبْنَا لَهُمْ اِسْحَاقَ وَيَاكُوبُ کُلًّا حَدَئِنَا وَنُوحًا حَدَئِنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَتِهِنْ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَحَارُونَ وَقَذَلِكَ نَجْزِ الْمُخْسِنِينَ وَزَكَرِيَا وَيَحْيَا وَعِيسَا وَإِلْيَاسِ کُلُّمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اللہ ایک نبی نے ٹھارا نبیاں دا ذکر کرنے تو بعد میرے اللہ فرمان دینے اے میرے برگ زندہ نبی اے وی شر کر دے میں انا دے اماروی میں زائع کر دین دا میرے ویر شرک بہت بڑا ہم دے رہے اور اس تو بعد بعد ظلم کرنے والے اے نا بچیاں نوں زندہ درگور کر دینے والے اور میرے ویر یتیم ماندہ مال کھا جانے والے میرے نبی نے اس دور اندر رشاد فرمایا اے لوگو اے نا یتیم ماندہ مال نہ کھایا جے جس بندے نے یتیم ماندہ مال کھا دا اس بندے نے اپنے پیڑ اندر جہنم دی اگنوں پرے آن پھر اسے تیم اندر میرے میں بھو فرماں دینے لوگو یہ یتیم ماندی اے شانے یتیم نال پیار اور محبت کرنے والا جی میں اے دو میریاں انگلیاں نے تیانا دو جو نال اس شیر والے گاؤں درین والے میرے مسلمان فیرہ نوجوان بزرگاں سارے بعد نوں گھر نہ سن لیا جے آپ نے انجھ کر کے اپنیاں دو انگلیاں نشارہ فرمایاں جی میں آ میریاں دو انگلیاں نے اے میں کل قیامت والے دین یتیم دے کفالت محبت پیار کرنے والا جنہ چھے اے میں گوانڈی دیم سایا ہوئے گا اور اے تے بس نہیں ایک آنوالا بھی آگے آن آن دے سونے آن میرا دل بڑا ہی سخت ہے میرا دل پتھر دا ٹکڑا بن چکے ہے میں نوں کوئی نصیت فرما دے ہوں آپ فرما دینے جاؤں اگر تین یتیم مل جائے او دے سار دے اتھ رکھیں جنے والانگے اللہ گناہ ہی ماں فرما دینگے اللہ تیرے دلوں نرمی فرما دینگے میرے ویر اس دور اندر بچیاں نوں زندہ درگور کر دیتا جاندہ اپنی بیٹی اللہ نے عطا فرمائی ہے میرے ویر بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی آنے اے نہ بیٹیاں دے کوئی ذرا حسیت نہیں سی اے نہ دے کوئی قدر نہیں سی یہ دیکھ کر بیٹی پیدا ہو جاندی اندے نال کوئی اسلام لین ماں سے تیار نہیں سی اتنی بڑی جہدیت اے دے کول بیٹھن ماں سے تیار نہیں اندے نال قریب ہون ماں سے تیار نہیں اے دیکھو بچی والا آگے آنے میرے ویر میرے اللہ نے فرمایا یہاں بولے میں اشاؤ اے ناسا ہوں و یہاں بولے میں اشاؤ الزکور اے میرے اللہ دے تقسیم آنے جنوں چاوے اللہ بیٹے تا فرما دے اے میرے مالک دیاں مرضیاں نے مڈا باپ شعب تے پت کوئی ناں بھائیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں پالا شعب دا نہیں جے دل کر داں لستان چکے اس باہار دیاں دراصل اکے دے دے گدیاں نے شان نہ سمجھیاں نہیں پرود غار دیاں اے جنیس سمجھے ایک اور بڑی مسالے پتران دے فوج دیتے حضرت یقوب نوم دیاں تے پت دیتے ایوب محبوب نوم نریائی تیاں دیتیاں اے لوت محبوب نوم کسے نو دیتا کچھ نائی اے مالک دیاں مرضیاں نے ایک اور اللہ والے نے بڑی قیمتی باغ فرمائیے اینجے کار کے نقشہ بیان فرمان دینے کہ یا نو رب اے نام دے وے باس باس کرن زبانوں کوئی زیادہ اولاد دی پاروں تے سخت کلامہ کر دے کہ یا نو رب کچھ نام دے وے تے خالی جان جہانوں اوہ ہم آپ فرمان دے لوگوں انہ بیٹیاں نو زندہ درگور نہ کرے آجیں جس بندے نو اللہ ایک بیٹیاں تا فرماؤ دیندینے اللہ اوس بندے نو سات راہمتان تا فرماؤ دیندینے نا اپنیا بیٹیاں دو بے رخی کرے آکر ہم انہ بیٹیاں دو ناموں فیرے آکر ہم انہاں بیٹی ہیں محبت پیار کریا کر پھر دوسرے عدیس میں وہ فرمان دینے جمیں میریاں اے دو انگلیاں نے جس بیٹی نو پا جس بندے نے بیٹی نو پا لیا شفقت کی تے پروسیت جوان ہو گئی او دا حق کر دیتا نکاہ کر دیتا کل قیامت والے دن او میرا جنت یہ گوانڈیم سایا ہوئے گا میرے ویر انہاں دے میرے پیارے محبو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے وی فرمارنے جڑے غلام سن نو کر سن زیادیاں کرنے والے انہاں دے ظلم کرنے والے دن رات انہوں کھپا دینے والے انہاں دے دن رات پریشانیاں کرنے والے انہاں دے کوئی حیثیت نہیں سی اور انہاں دے کوئی قدر نہیں سی آمینہ دے لال فرماندے لوگو اس دور اندر ویاجوی بات سن لو میرے محبوب نے نا کمزور اور غنامان دی میرے محبوب نے حسیت بیان فرمائے نے انہاں دے حقوق بھی بیان فرمائے نے اے اس نعمت ذریعے پتا چل گیا وزکرون نعمت اللہ علیکم اس نعمت ذریعے پیٹی دی پہچان ہو گئی اس نعمت ذریعے میرے فیر بیٹیاں دی پہچان عظمت دی پہچان ہو گئی اس نعمت ذریعے یتیما دی عظم شان دی پہچان ہو گئی او نعمت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگے آن غلامان دی بات ہو رہی ایک دفعہ حضرت ابو مسعود انساری سارے کہہ دیو رضی اللہ حتان پھر کہہ دیو رضی اللہ حتان اندنے میں جا رہے آن میرے غلام نے کچھ غلطی کی تی تے میں نو چڑکیا تے گھڑا جیا کچھ سزا دیتی تے میں نو پتا نہیں سی میرے پیچھے کون آ رہے ہیں پیچھے آمینان دے لال آ رہے ہیں پیچھے آ رہے ہیں محبوب اولاندہ واضنہ کہن دینے ابو مسعود ذرا خیال کر لے جیڑے غلام دے جنی تینوں طاقت تے اس تو زیادہ اختیار تیرے دے اس مالک دائے ابو مسعود پیچھے اڑکے ویک دینے پیچھے جگان دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نو بڑے پریشانی آئے ہیں آمینہ دے لال نراض ہو گئے ہیں میرا اللہ بھی نراض ہو گئے آن آن دینے سونے آن اسی اس بات گواہ ہو جاؤ اس غلام نو میں اللہ واضح سے ازاد کر دیتے ہیں میرے مہبو فرمان دے نے اے بو مسعود اگر تو مواف نہ انو ازاد نہ کر دا قریب سی تینوں جہنم دی اگ ساڑ کے دراہ کر دیتی ہیں اور غلامہ دے سید بیان فرمارنے آپ فرمارنے لوگ انہ دے ظلم نہ کرے آجے انہ دے ظلم نہ کرے آجے جو تو سی آب کھاؤ انہ نو میں کھلاو جو آب پہن دیو انہ نو میں پہناو میرے ویر اے تقسیم میں از کر رہے ہیں تقسیم میں میرے مالک دیاں نے تو سمجھنے انہوں بندہ نہیں سمجھنے ایک تین اللہ نے گھڑی ادا فرمائی ہے تو کار بیٹھا ہے تیرا ملازم تیرا نوکر تیری گھڑی نو چاڑو دے رہے ہیں تیری گھڑی دیاں صفائیاں کر رہے ہیں اور تیرے واسے دروازے کھول دے پروٹوکول دے رہے ہیں کہ تے فخر ویچ نہ آجائیں اوہی اللہ دی مخلوق ہے تم ہی اللہ دی مخلوق ہے اللہ تی نو کھاب کو چاڑا فرمائی ہے اس بندے دا کھتے دل نہ دو خواد دیں اے مزوریاں کرنے والے میمتہ کرنے والے میں نو اللہ دی زادی قسمیں میرے ویر اے او بندے نے جن نہ دے مطلق میرے میں وہ فرمان دے نے میرے صحابہ کیا میں تینوں جتانوں جنتی لوگان دے مطلق نہ بیان کراؤں صحابہ فرمان دے سونے یا ضرور آپ فرمان دے نے ساتھا جے غریب آدمی کسے نو دعوتیں اے دی کوئی باتی قبول نہ کریں اے دا کوئی مشورہ قبول کر نواز سے تیار نہ ہوئے اگر ایسے لوگ نے اللہ تے قسم ہی پا دیں اللہ اپنے نا پندیاں دے قسم ہی نہیں توڑ دیں اللہ اکبلہ اے تھے بس نہیں سین نہ بیان کر دے باد جس سے آپان ایک سوال کر دیتاں اللہ دے نبی جی کہ میرے میں بھوب دا یار آیاں آپ انہوں آکے کہندہ سونے آم دس سو تے سائج رسادہ غلام تے نوک کریں اگر کوئی غلطے کر دے کنی دفعہ معاف کر دینا چاہی دیں اور کنی دفعہ معاف کر دینا چاہی دیں ایک دفعہ میرے میں بھونوں کہندہ نے میرے آقا خموش نے میرے آقا بیٹھیں اندہ سونے آم میں عرض کیتی ہے ساڑا غلام کوئی غلطے کریں انہوں کنی دفعہ معاف کر دینا چاہی دیں میرے ویر غور کریں چھوڑیاں چھوڑیاں گلانتوں آپ نے نا کر مزور نوچھ کڑک دیں اندھیاں مزوری ہیں دبا لیں تھوڑیاں تھوڑیاں گلانتوں مارنے کوٹنے پریشان کرنے سون میرے محبوب خموش نے دوسری دوا پھر کہندے سونے آم میں عرض کیتی ہے اگر ساڑا غلام کوئی غلطی کریں انہیں دفعہ درگز کرنا چاہی دیں میرے آمینہ دے لال پھر خموش نے پھر تھوڑی تو باز کر دیں سونے آم میں عرض کیتی ہے میرا غلام غلطی کریں کنی دفعہ درگز کرنا چاہی دیں اے سنو میرے شیرے والد باسیام آفر مندے نے اپنی پیاری نبوت والی زبان کھولیں آفر مندے نے اے سونوالے او آفر مند اگر توڑا غلام نوکر ایک دن چھ ستر دفعہ بھی غلطی کریں دے ستر دفعہ درگزر کر جایا کروں تھوڑیاں تھوڑیاں باتاں دے ظلم کرنے والوں آفر میرے ویر پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر بیماری دے ایام نے میرے محبوب لیٹے نے بخار شدید طبیعت پریشان نے دے میرے محبوب نے حمد کر کے ایک بڑی وڑی نصیت کی تیجے اس نصیت بھی غور کر لے آجے میرے محبوب نے آخری ٹائم اندر آفر مندے نے دو پڑیاں وڑیاں نسیتاں کی تیانے پہلی نصیت آفر مندے نے اوہ انہاں غلامان دا خیال کرے آجے دوسرا میرے محبوب فرواں دے دیں نمازان دا خیال کرے آجے اوہ نظر مار میرے ویر آج کنے ساڑے لو مزورانہ محبت کرنے والے نے کنہاں پیار کرنے والے نے نمازناں کنہاں پیار کرنے والے نے آج اے دونوں چیزیں انسان کو لزایا ہو گئیاں میرے ویر کنے دیروں کی نماز پڑے آم زندگی گزر گئی سعودی نماز زایا ہو گئی زندگی گزر گئی زور شادیاں نمازاں گزر گئیاں میرے ویر پیارے محبودی نصیت تیلوی چونک لیے آخری نصیت میرے محبوب تھی اے نمازاں دا خیال کرے آجے اے میرے ویران ہر وقت تے دنیا دنیا پیچھے پھرنے تینو اللہ صبح ہر روزانہ پانچ دفعہ اللہ آپ نے ہاری وال بلان دے تو کدی خیالیں نہیں کرنے حالانکہ جو کوئی تینو اللہ نے عطا فرمائے تینو اللہ نے گھڑیاں دا مالک بنائے اللہ نے زمینہ دا مالک بنائے جو کوئی تینو اللہ نے عطا فرمائے ساڑی دولت موجو ڈاویں تے پھر بھی ناو شرماویں اسیم بلائی راہمت کارن تو کوئی قدر ناو پاویں بات کریں اے خود میرے محبوب فرمان دینے آپ نے اپنے عمل ناوی ثابت کی تین آپ فرمان دینے غروبہ دینال انہ پیاران دینال اللہ دے نبی نے محبت کر کے دخائے میں اپنی بات نوں اختامہ لے کے جارے آن اور سارے دوست توجہ فرما لے ناو میرے ویر آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر سارے قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ سلمان ربانی صاحب آگئے تو انہیں انشاءاللہ تڑپا دیں گے پیارے محبودی ناس سن آگئے انشاءاللہ اللہ سواجو بات سنا رہے ہیں جس پیغمبر داتو سین کلمہ اسی کلمہ پڑھنے آم اس پیغمبر نے اپنی سیرچوں ثابت کر کے دخائے اس روایہ دے راوی عبداللہ ابن عمر سارے قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں مز نبی دے ایک کونے جے بیٹھاں ایک کونے تے چند مہاجر صحابہ بیٹھے نے ایک ایک کنارے تے بیٹھے ہوئے نے تے چند مہاجر کمزور غربہ مسکین لوگ بیٹھے نے آمینہ دے لال باروں تشریف لے آئے نے میں دیکھے آگے جگان دے پیر تشریف لے آ رہے نے میں ویکیا میری محفل اندر میرے پاس نہیں آئے انہاں غریباں گل جا کے آمینہ دے لال بیٹھ گئے تے میمی اٹھے آ اسے محفل جے چلا گیا تے میرے محبوب نے انہاں ایک بات سنائی جیڑی گال دے پہلے سست کمزور اور تے لے جائے بیٹھے سانن جدو میرے محبوب نے جا کے ایک بات سنائی اس وید دیوی راوی عبداللہ عمری عمر نے آپ فرما دینے میں سنیاں آپ فرما رہنے اوہ محاجر میرے غریب انسار میرے غریب محاجر صحابان میری گال سنکے لو آپ فرما دینے تسین دوسرے لوگاں نالوں چالیس سال پہلے جنن چھے جاؤں گے ایک گال سنکے انہاں انہاں محاجر اوہ غریب صحابان چیرے مسکرا پین دینے حس پین دینے اور میرے بھی اگلی میں بات سنا مام ہر وقت دنیا دنیا دی بات کرنے اسے دنیا پہ چھلا کے اپنے بھائی نوں دور کر دیتے تو دنیا دی کی حسیت ہے اے دنیا دی کی حسیت ہے سب کچھ دنیا نہیں دنیا دی کوئی حسیت نہیں میں پیارے محبود فرما سنا رہاں آپ فرما دینے اگر دنیا دی کوئی حسیت ہوں دی اللہ دے نزدیک علمال زمینہ مربیاں دی کوئی حسیت ہوں دی اللہ کیسے کافر ظالم نوں اللہ ایک پانی دا کھٹوی نصیب نہ کر دے تو اے زمینہ زمینہ کر دا پھرنے کھوٹیاں مربیاں دے فخر کر دا پھرنے اس پیغمبر نے خود اپنی تواج ثابت کی تین آپ فرما دینے اللہ ہم محینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واخشرنی فی زمرت المساکین اللہ میں نو غریب رکھیں اللہ جدو میں نو موت آویں اللہ میں جدو میں نو اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں اللہ مسکینہ دی صحوی جو میں نو کھڑا کریں اے بار بار دعا فرمان دینے ماں اے شاہ صدیقہ سارے قید رضی اللہ آپ فرمان دینے محبوب جی ہر وقت مسکینی مسکینی دیاں دعاں آپ فرمان دینے اے شاہ تینوں کی پتائے اے اللہ دے نزی کے اے نا دے کنے مرتبے نے اے اللہ نو کنے پیارے نے اے شاہ اے چاریس سال پہلے دوسرے لوہاں جو جنچے جانگے میرے میرے آقاں نصیر فرمان دینے احیب المساکین احیب المساکین وقربیہم اے شام اے نا لوگاں نال پیار کریں اور اے نانوں اپنے قریب کریں اللہ تیرے نا محبت بھی کرنگے اللہ کل قیامت والدنا اپنا کرو بھی نصیب فرماتیں گے اگلی حدیث سنو ایمان تالوں جائیں اینڈ کر کے میرے پیارے محبوب مص نبی اند تشریف فرمان تے اینڈ کر کے چند لوگ آئے نے تے جدوں آئے نے پیران در جتیاں کوئی نہیں اور گلان در کپڑے کوئی نہیں اے سادہ جلے بعد نے ٹاڑ پینے ہوئے نے تے چہرے آن تے گرد و گبار مٹی پھوک پے آس نال اے خودیاں تبی تانے آئے نے میرے محبوب جلدی دیں آر انہوں چھوڑ کے اپنے کار اندر گئے کچھ کھانوا سے نہیں ملے آم ایک کار اندر گئے کچھ کھانوا سے نہیں ملے آم اگلے کار اے کار کن دے سارے ساری کہنا دے سردار جناب محمد اس محبوب دا کار واپس آئے جد واپس آئے آپ فرمان دے نے اینہ پیلال اینہ پیلال میرا پیلال کے تے بلال آگے سونے آم میرے والدیں قربان ہو جان ہاں اللہ دے نبی میں حاضر آپ فرمان دے دیکھ ازان دا ٹائم ہو گئے کے نہیں ہو گیا ہاں دے سونے ازان دا ٹائم ہو گئے میرے پیلال نے ازان کئی اللہ اکبر اللہ اکبر میرے پیلال نے ازان کئی ازان مکمل ہوئی مز نمازی انال پر گئی میرے محبوب نے جماعت کروائی جماعت کرانے تو بعد میرے محبوب ایمی مبرتے چڑ جان دے نے تو میرے محبوب نے خطبہ شاہ فرمائے اور سورہ نے سادی پہلی عید پڑیئے یا ایوہاں ناس اتکو ربکم اللہ خلقکم من نفس واحداں وخلق منہاں زوجاں وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَسِیرًا وَنِسَاءً وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِيِّ تَسَاءَلُوا نَبِهِ وَالْأَرْحَامِ اے بڑی جام سورتیں اور میرے ویر اللہ دے محبوب نے ہر نکاد موقع تھی عید پڑیئے عیدہ مانا کی اللہ کو لوڈ دار جاؤ جس اللہ نے تانو ایک جان ویچوں پیدا فرمائے ایک امہ بابی ویچوں پیدا فرمائے اس عیدوں پڑنے تو بعد میں بو فرمان دینے او میرے سیاں باں اے چاند مذر قبیلے دے لوگ آئے نے اے نانو کھانیاں دیوی ضرورتیں پینے دیوی ضرورتیں کپڑیاں دیوی ضرورتیں جتنیاں دیوی ضرورتیں اے نگال گئی میرے ویروں جو انہی بعد کئی جلدی نہ صحابان دوڑے کوئی کپڑے لے کے آ رہے ہیں کوئی جاؤں لے کے آ رہے ہیں اے میں انجھ کر کے ٹیر لگ گیا ایک صحابی آیا میں حدیث پاک اندر پڑے ہیں انجھ کر کے پاڑی جی گھٹھری اٹھائیے خجوران دی انجھ کر کے پانڈ اٹھائیے انجھ کر کے مسے مسے آ رہے ہیں ڈگدہ ڈگدہ آ رہے ہیں میرے آقا وے کے مسکر آپ ہیں ہائے ہائے میرے آقا مسکر آپ ہیں کوئی سیا بھی بھی گیا سی میرے محبوب نوں اے اندہ سیا بھی کہندہ ہے جدوں میرے آقا مسکر آئے پہلے پریشان سی مسکین ناندھی حاضر دیکھے آج میرے نبی دیارہ نے پوری محبوب کی دیئے میرے آقا مسکر آپ ہیں پہلے پریشان سن اکھا میں جوان سو جاری شی ان میرے آقا مسکر آپ ہیں نے شابی کہندہ اے میں چیرا چمک آج میں سننا پہ چونک دائے اللہ اکبر اللہ اس واسے میرے بابا جی کہندہ نے میں صد کے نورانی دام دنے انہوں بھی نہیں ترہا فرق بولو ترہا میں صد کے اے جے ساڑا نبی میں صد کے نورانی دام دنے جی میں موتی ڈپی ویچ بام گال مکل لگی جے جی میں موتی ڈپی ویچ بام دنے ایٹھ اوتے دونوں پار بابے سمساو نے موتی پر ہو دیتے ہیں اللہ 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 صل اللہ علیہ وسلم میں صد کے بابا جی نہیں بیان کیتا ہے حدیدہ ترجمہ جے میں صد کے نورانی دام دنے جو میں نہیں ہے جی سبحان اللہ پھر کو ذرا گل مکمل ہو رہی جے انشاءاللہ پیارے نبی اللہ دی بات ہو رہی ہے پیارے محبود دی بات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ مسل کے سچا بیان ہو رہے ہے کہ جدوں پیارے محبود دی شان بیان کرنی ہے تو میرے شہران دی زندگی دا مطالعہ کر کے دیکھ لو حدیث نہ ترجمہ کر دے ہیں آدھنے میں صد کے نورانی دام دنے جی میں موتی بیوچ باندھنے ایٹھ اوٹے دونوں پالیاں اس پالن ہارے پالیاں جے تھوڑا تھا بسم آگے آنگ جے سوڑا تھا بسم آگے آنگ جے سوڑا تھا بسم آگے آنگ میں گھل مکمل کر لگا ہوں میں سونے دیا کی کے صفتہ سونا ہوں قدی گریبہ ویچے بیندے نے صدارہ ویچے نہیں گریبہ ویچے بیندے نے میں آگری بات بڑی پیاری بات میں سونے دیا کی کے صفتہ سونا ہوں گھل مکمل خون لگیجے میں سونے دیا کی کے صفتہ سونا ہوں میں سونے دیاں کی کسی فتاں سنا ہوں میں محمد تو لکوار قربان جاؤں جھوم جا تھا جھوم جاؤں میں سونے دیاں کی کسی فتاں سنا ہوں پہلے جو باشروں کی تیسے اللہ دے تعریف ہون میرے نبی دے بات ہو رہی ہے آنکھ پہلے اول اللہ باتیں میرے نبی دیں زادی شاہ نے پہلے تعریف ہون میرے پیارے میں بودی تعریف غالم کمر کر لگے آوں میں سونے دیاں کی کسی فتاں سنا ہوں میں محمد تو لکوار قربان جاؤں میں محمد تو لکوار قربان جاؤں اس جیسا نسانی اس دانسانی پورے جہانہ اس دانسانی کوئی پورے جہانہ محمد نو کہن دینے رحمت جہانہ اس دانسانی کوئی پورے جہانہ محمد نو کہن دینے رحمت جہانہ محمد نو کہن دینے رحمت جہانہ محمد دا پروانہ سارا زمانہ محمد دا پروانہ سارا زمانہ محمد محمد پروانہ سارا زمانہ دنیا سمندر محمد مہانہ دنیا سمندر اے دنیا سمندر محمد مہانا محمد دا بن جائے جس پار جانا محمد دا بن جائے جس پار جانا اے چاند دن دی حیاتی پھر پشتانا اے چاند دن دی زندگی پھر پشتانا کر اے تات محمد دی گل مکدی مکاو کر اے تات محمد دی گل مکدی مکاو محمد جائے جمنا محمد جائے جمنا نماما میں سونے دیاں کے کے صفتان سنا کر اے تات محمد دی گل مکدی مکاو میں سونے دیاں کے کے صفتان سنا میں محمد محمد بار بار ادا و آخر داوانا الحمدللہ ربی اللہ محمد صح سے ہم gaining محمد شہر بقیوری